اسلام علیکم ویلکم ٹو نیادور نیوز بولیٹن میں ہوں صرف تقال لے کر آیا ہوں آپ کے لئے اب تک کی تازہ ترین خبریں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ سیف جسٹس کا کہنا ہے کہ ہم تو بیٹے تھے کہ شاید فیصلے میں غلطی ہو گئی آپ کہہ رہے ہیں کہ درخواستیں واپس لینی ہیں دستخط کرنے والوں کے خلاف ایکشن کی یقین دہا نہیں کروائیں یا کہیں معاملہ اگلی افرہ تفرید تک ایسا ہی رہے گا چیز جسٹس پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا نظر سانی کے پیل دائر کرنے پر معافی نامہ کدھر ہے صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ ہم درخواست واپس لے رہے ہیں یا تو آپ کہیں دھرنے والوں کے ساتھ معاہدے پر جس کے دستخطے ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں چیز جسٹس کا مزید کہنا تھا یا تو بتائیں نا کہ ہم نے فیصلے کی فلاں فلاں باتوں پر عمل کر لیا یا پھر ایسے ہی اگلی افرہ تفرید تک رہنے دینا چاہتے ہیں چیز جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ بارہ ماہ کو پاکستانی سیاست میں نئی چیز کنٹینر متعارف ہوئی ایمکیوم آج ہمارے ہاں سامنے آئی ہی نہیں ایمکیوم کے ایک وزیر تھے آج ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا انہوں نے کہا کہ ذرنے کے بعد کئی اور ایسے واقعات سامنے آئے اگر اس وقت اس فیصلے پر عمل ہوتا تو بعد میں سنگین واقعات نہ ہوتے ہم فیصلے میں دی گئی ستارہ ہدایات پر عمل سے صحیح سمت میں چلیں گے چیز جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے فیصلے کو آج سچ مان لیا ہے اب آپ کا امتحان ہے کیا آپ ساتھ دیتے ہیں مستقبل میں یا نہیں اور یہ خبر یہ ہے کہ پی آئے شدید مالی مشکلات کا شکار خسارہ سات سو ترتالیس ارب روپے سے تجاوز کر گیا حکومت دو الگ الگ اداروں کے قیام پر غور کر رہی ہے ایک بنیادی سرگرمیوں کے لیے اور دوسرا طبعی اساساجات کی دیکھ بال کے لیے جبکہ تمام بقیاجات کی پارکنگ ایک ہولڈنگ کمپنی کے قیام کے ذریعے کی جائے گی پی آئے کا مجبوعی خسارہ سات سو تیہتر ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے جس کے باعث بہت سے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کو واجب الادہ پچاس ارب روپے کی ٹیکس واجبات اس مجبوعی خسارے کی رقم میں شامل نہیں کیے گئے لوگوں کا یہ کہنا ہے پی آئے کے کہ جو معاملات ہیں وہ بہت خرابی کی طرف ہیں اور شاید پی آئے اپنا فلائٹ آپریشن بھی جاری نہیں رکھ پائے گا اگر یہ خبر یہ ہے کہ سینٹ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے کریمینل لاؤ ترمیمی بل دو ہزار تئیس متفقہ طور پر منظور کر لیا سینٹر موسن عزیز کے سیر اصدارہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس ہوا جس میں سینٹر سمینا ممتاز زورا نے کریمینل لاؤ ترمیمی بل دو ہزار تئیس منظوری کے لیے پیش کیا جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا بلکی منظوری سے جنسی زیادتی کے شکار افراد کا نیجی ہسپتال میں علاج ممکن ہو سکے گا جنسی زیادتی کا شکار لوگوں کو اپتائی طبیعی امداد پرائیوٹ ہسپتال دینے کا پابند ہوگا اجنسی زیادتی کے شکار فرد کو نیجی ہسپتال افتائی امداد کے بعد چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر سرکاری ہسپتال کو ریفر کرے گا سینٹر مستاق احمد نے کہا کہ عمر قید کی سزا اور سزا موت کی جگہ سرعام پھانسی کی جائے پھانسی سرعام ڈی چاک میں نہیں جیل میں سب قیدیوں کے سامنے دی جائے اس میں سینٹر شہری نعمان کا کہنا تھا کہ سرعام پھانسی سے بربریت ہوگی جن معاشروں میں ایسی سرعام پھانسیاں ہوئی ہیں وہاں بھی جرائم میں کمی نہیں آئی ہلی خبر یہ ہے کہ ملک بھر میں جشن عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں اروج پر ہیں گلیاں بازار سج گئے ملک بھر میں جشن عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں اروج پر ہیں شہر رنگ و نور میں ڈوبا ہوا جبکہ ہر سود درود و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہے جبکہ ملک مختلف شہروں میں آشکان رسول نے گھروں اور گلیوں کو برکی کمکموں سے سجا دیا ہے جشن عید ملاد و نبی کے سلسلے میں شہر برکی مساجد امارتوں شہراؤں کو بھی سبس پرچموں اور برکی کمکموں سے سجایا گیا ہے آشکان رسول خانہ کعب اور مسجد نبی کے خوبصورت موڈلز بنا کر سرور کائنات سے اظہار یقیدت کر رہے ہیں علماء اکرام کا کہنا ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے اقیدت و محبت کا تقاضہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا محض ذکر ہی نہ کیا جائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی انسان دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے آخری خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کے مختلف ازلا میں بارش اور برفباری کی پیشکوئی کر دی گئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بارش اور تیز ہواوں کا نیا سلسلہ آج شام سے شروع ہونے کا امکان ہے جو تیس سبتمبر تک جاری رہے گا جبکہ بلائی ازلا میں برفباری کا بھی امکان ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سے تیس سبتمبر کے دوران چطرال، دیر، اپٹباد اور گلگد بلدستان میں بھی بارشوں کا امکان ہے اس کے علاوہ آج اور کال اسلامباد، راولپنڈی، پشاور، زوب، برکان، ڈیرہ غازی خان، ملتان، بھاولپور اور بھاولنگر میں بھی بارش متوقع ہے بارش کے باعث درجہ حرارت میں نمائی کمی آ جائے گی سبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آرٹی نے بلائی ازلا میں لینڈ سلائڈنگ اور بارش سے نشے وی راکوں میں اربن فلڈنگ کا خچہ ظاہر کر دیا ہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے بارش کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے زلہ انتظامیاں کو بھی الیرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اب تک کہ نیوز بلٹن کے لیے اتنا ہی ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئے نیوز بلٹن کے ساتھ مجھے حسن فرقہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ